آج ای ڈیو ٹی وی ایچی سی پہ ورکشاپ ہو رہی تھی پلیجرزم کے اوپر اور ورکشاپ کے دونہ ایک پارٹسیپین نے سوال کیا کہ جو تھیسز ایم ایس ایم فل پی ایڈی کے پلیجرائز پروو ہوتے ہیں ان کے جو سپروائزر ہیں ان کے لیے ایچی سی کی کیا ڈائریکشن ہے اس حوالے سے نیشنل کوالیٹی ایسورنس کمیٹی نے اپنی 22 میٹنگ میں جو کہ جنوری نو دو ہزار سترہ میں ہوئی تھی اس میں ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ سارے ایم فل پی ایڈی ایم ایس تھیسز جو پلیجرائز اسٹیبلش ہوتے ہیں تو ان کے جو سپروائزر ہوں گے ان کو بھی ریسپانسیبل کنسیڈر کیا جائے گا لائک کے سکالر اور ان کو بلیک لسٹ کیا جائے گا فار فائی ویئرز اب یہ سارا جو ڈیسیئن ہے دائرہ اس کے لیے ایک کمپلیٹ پروسس ہے ریکوائیڈ کہ پلیجرائزم اسٹریننگ کمیٹی ہوگی جو ڈیسائیڈ کرے گی پہلے کہ پلیجرائزم ہے یا نہیں ہے اس کی لیول کیا ہے اور وہ اس کے مطابق اپروپرییٹ جو ہے پینلٹی ایوارڈ کرتے ہوتے ہیں دوسرا پارٹ اس کا یہ ہے کہ جو سپروائزر ہوں گے ان کے خلاف کیونکہ پلیجرائزم اس اکیڈیمک مسکنڈکٹ تو ایک ڈیسیپلنی ایکشن جو ایج پر رول ہوگا وہ بھی لیا جائے گا اور یہ سارا ظاہر ہے یونیورسٹری جہاں یہ ساری چیزیں اکیڈمک ایکٹیوٹیز ہو رہی ہوتی ہیں ان کی ریسپانسپلیٹی بنتی ہے